اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے انفنا من را تلك آیات الكتاب والذی انزل اليک من ربک الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآیات لعلكم بلقاء ربکم توقنون وهو الذي مزد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجین اثنین يوش اللہ إلى النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَلِفْ لَا مِنْ رَا اے نبی یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور جو کس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عش پر جلوہ افروض ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میاد معين تک گردش کا رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریہ پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغیر سنوان سنوان وغیر سنوان يسقى بماء واحد ونقضم بعطها على بعض في الاكل این فی ذانک لآیات لقوم یعقینون وان تعجب فعجب قوله ایذا كنا درابا اینا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربیم واولئک الاغلال فی اعنابیم واولئک اصراب النار هم فی ها خالدون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ قَلَتْ مُنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُمَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُمِیمٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگول کے باغ اور کھیتی اور کھجول کے طرح بعض کی بہت سی شافے ہیں اور بعض کی اتنے نہیں ہوتی باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میگوں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی اہل جوزق ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں یعنی طالبِ عذاب ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکی ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے وَيَقُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعُلَىٰ أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا أَنتَ مُنْدِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد اللہُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنتَا وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغْدَادُ وَكُنُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقدر ہے وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ ہے آلی رتبہ ہے سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخل باللیل وسارم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِطَوْبٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهْ وَمَا لَهُمْ بِالْدُونِهِ مِنْ وَالِ کوئی تم میں سے چھتکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اللہ کے نزدیک برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کی چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْتَقَوْتًا وَطَمَعُوا وَيُنْشِرُوا السَّحَابَةِ قَالِ وَيُسَبِّحُ رَعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ قِیفَتِهِ وَيُرْسِنُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ لِيَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستذيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وَضِلَالُهُمْ بِالْغُدُوعِ وَالْآَصَالِ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانی کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رواد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتی ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرابی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگرتی ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے کام کا پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے موتا کا پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آسکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامین پر سجدہ واجب ہے قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیئر وہو الواحد القحار ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کبھی اختیاب نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اندھا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یقتہ ہے بڑا زبردست ہے انزل من السماء مائا فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء حنية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جباء واما ما ينفع الناس فينفذ بالارد كذلك يضرب الله الامتال للذين استجابوا لربهم حسنا وَالَّذِينَ الْمِيَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَسْتَدَوْ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ اسی نے آسمان سے می برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہن اکلے پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھیرا رہتا ہے اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثال بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روح زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں مگر نجات کہاں ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے افمن یعنم ان مارونزل ایلیک من ربک الحق فمن هو اعمال اینما یتنکروا الارباد الَّذین یقفون بیعنی اللہ وَا یقفون بیعنی اللہ وَالَّذین يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَابُونَ سُوءَ الْغِزَارِ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توقے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے درتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں وَالَّذِينَ صَدَوْتِ غَرَاءَ وَلِهِ رَبِّهِمْ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمَا فَقُونَ وَعَمَا فَقُونِ مِمَّا رَضَغْنَاهُمْ شِرَوًا وَعَلَانِيَتَهُ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلَائِكَ لَهُمْ لُقُبَتَّارًا جاء المات عدن يدعونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائفة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما يضرتم فنعم عدب الدار وَالَّذِينَ يَنْبُدُونَ عَدْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ بِیتَاتِهِ وَيَقْطَرُونَ وَيَقْطَرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِقُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِقُونَ فِي الْأَرْضِ رُيَانَائِكَ لَهُمْ مِنْ رَعْمَةِ وَلَهُمْ سُورُ الدَّارِ اور جو اپنے پروردگار کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرص کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آقبت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور بی بیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بحشت میں جائیں گے اور فرشتے بحشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور آقبت کا گھر خوب گھر ہے اور جو لوگ اللہ سے پختہ اہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لانت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے اللہ یبسط من قدمی یشاء ویقدر وکنفو بالحياہ الدنيا وما حياہ الدنيا بلا آخرة بلا متاع ویقول الذین کفروا لولا ورین القدوب انہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور امدہ دھکانہ ہے جلالک ارسلناکا في امت قد خلت من قبلها امم لتسلو عليهم لتسلو عليهم الذي اوحينا إليک وهم يقفون بالرحمن قل هوا ربی يا ایمان ایمان اله علی تركبت وإليه متان ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او امطعت به الارض او قلم به موتا بل لله با امر جميعا افرمی ایسر الذین آمنوا ان لو شاء الله لہد الناس جميعا وَلَا يَذَا الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَمَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْبُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَفْلِقُ الْمِعَادِ جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس عمت میں جس سے پہلے بہت سی عمتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اتمنان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہگایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عمال کے بدلے آفت آتی رہی گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَوْلَيْتُ الَّذِينِ لَكَفَرْتُمْ مَا أَقَلْتُهُمْ ثُمَّ أَقَلْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِطَابًا أَفَمَنْ هُوَقَائِمْ عَلَا كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَسَمُّوهُمْ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَجِّبُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَرُولِ بَلْ هُينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِبُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ لَهُمْ عَلَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخُرَةِ أَشَقُرُ وَمَا لَهُمْ دِنَ اللَّهِ بِالْحُوَاقَ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخور ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا تو کیا وہ جو ہر شخص کے عامال کا نگران و نگہبان ہے وہ بھتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روح زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں یا تم لوگ محض ستہی بات کی تقلیق کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بھی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں مثل الجنہ التي يوعد المتقون تجری من تحتها الانهار تجری من تحتها الانهار رقرها دائم وضلها تلك عقب الذین تقر وعقب الكافرین النار وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمَا كِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَلْنَا الْأَحْزَادِ مَنْكِرْ بَعْضَ قُلْ اِنَّمَا اُمِّلْتُ اَنْ اَعْدُدَ اللَّهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ الْأَجَبُ وَإِلَيْهِ الْمَآبَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَلَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ واقع رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں اور بعض فرقیں اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا مُنْ قَبْعِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَهُ فَرْمِيَّ وَلَا كَانَ لِرْسُولِنْ أَنْ يَأْفِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ مُنْ كِتَابًا يَبْلُونَ اللَّهُ مَا لَيْدَاءُ وَنُحْبِتُ وَعِنُوا مُنْ كِتَابًا وَإِنَّا نُرْيَ إِنَّكَ بَعْضًا اللَّهِ نَعِدْهُمْ أَوْلَتَ وَالْعَيَنَّةَ فَإِنَّا مَا عَلِيْكَ الْبَاغُ وَعَلَيْنَا الْخِسَابًا اَوَلَوْا يَرَوْا اِنَّا نَحْتِبْ أَرْضًا اللَّهُ مُنْ قُلْهَا مِنْ اَفْرَابْتِهَا وَاللَّهُ لَحْرَوْا مُحَبْتِبَ الْحُمِتِ وَسَسِحِ الْخِسَابًا اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بی بیاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا ہر حکم قضاء کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیاء پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا کے چلے آ رہے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جل حساب لینے والا ہے وقد مترى البلین من قبله فالولا حرمت جميعا یعنی ما تبسر كل نبس وسیعنی مفار لمن نبسر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُونَ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتابِ آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے وَاَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ